سیٹی ٹریفک پولیس کے دعوے کھوکلے ثابت ہوئے رائیونڈ بائی پاس سے ٹھوکر نیاز بیک تک ٹریفک کا اجدہام گاڑیوں کی لمبی لمبی کتارے لگنے سے ٹریفک کا نظام درہم برہم گارمنٹ آفیسرز کوپریٹیو ہاؤسنگ سوسائیٹی تا بھبتیاں چوک اور ٹھوکر تک ٹریفک انتہائی سستروی کا شکار منٹوں کا سفر گھنٹوں میں تیہ ہونے لگا آجی عبدالوہب کی وفاست کے بعد تبلیغی جماعت کے نئے امیر کا انتخاب مولانا نظر الرحمان کو تبلیغی جماعت کا امیر منتخب کر لیا گیا رائیونڈ تبلیغی مرکز میں روزانہ کی بنیاد پر ہونے والی مشاورت کی ذمہ داری مولانا نظر الرحمان کے سپرد کر دی گئے امیر تبلیغی جماعت مولانا عبدالبہب کی نماز جنازہ آدھا تبلیغی مرکز سے ملحقہ قبرستان میں تدفین کر دی گئی نماز جنازہ مولانا نظر الرحمان نے تبلیغی اجتماگہ رائیونڈ میں پڑھائی وزیر ریلوے شیخ رشید سپیکر پنجاب اسمبلی چودری پرویز اللہی ڈاکٹر فاروق ستار مولانا تارک جمیل مولانا فہیم مولانا فضل الرحم آشرفی کی شرکت حافظ ادریز ڈاکٹر فارید پراشا مولانا مجیب الرحمان انقلابی مولانا عصد عبداللہ سمیت ہر مختبہ فکر سے تعلق رکنے والے ہزانوں افراد شریک ہوئے پولیس کی جانب سے سیکیورٹی کے سخت انظمات کیے گئے سانہا مارڈل ٹاؤن کیس میں نئی جی آئی ٹی بنانے کا معاملہ سابق وزیراعلا پنجاب شہباز شریف کو کل سپریم کورٹ میں پیش کیا جائے گا عدالت عظمہ نے سابق وزیراعظم نواز شریف اور شہباز شریف سمیت 149 افراد کو نوٹس زاری کر رکھا ہے ذرائع کا کہنا ہے نیب لاہور نے شہباز شریف کی پیشی کے لیے تمام انتظامات کو حتمی شکل دے دی ہے چیف جسٹس آف پاکستان کا دورہ یونائٹڈ کرسچن اسپتال کام کر گیا محکمہ صحت نے یونائٹڈ کرسچن اسپتال کی حالت زار پر کمیٹی تشکیل دے دی وائس چانسلر یو ایچ ایس پروفیسر جاوید اکرم پانچ رکنی کمیٹی کے کنوینئر مقرر کمیٹی اسپتال کی بحالی کے لیے قوائد الزوابط اور اپنی سفارشات پیش کرے گی محکمہ صحت نے کمیٹی کا پہلا اجلاس کل طلب کر لیا چین میں طلبہ کو بہانہ وظیفہ کی آدم ادائیگی کا معاملہ صبح وزیر ہائر ایڈوکیشن راجہ یاسر حمایوں نے لاہور نیوز کی خبر پر نوٹس لے لیا سپیشل سیکرٹری ہائر ایڈوکیشن ساجد زفر کو معاملے کی تحقیقات کا ہو